بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پھر صاحب کے خدمت میں آدھر کرکٹ کیفے کے ساتھ موتا سین شاہ اور بات کروں گا آج پاکستان ورسن نیوزلینڈ کی اوڈی آئی سیریز کے بارے میں جو کہ پاکستان کے شہر کراچی کے نیشنلی سٹیڈیم میں کھیلی گئی تیسرا میت جب ہوا تو اس کے اندر پاکستان نے پہلے ٹو جیت کر جو ہے بیٹنگ کا فیصلہ گیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے ایک سو ایک رن بنائے اور کپتان بابر آدم صرف چار رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا اس کے بعد فقر زمان نے ایک سو ایک رن بنائے محمد رزوان نے چھوتہ رن بنائے اور ہاری سوئن نے پچیس اسکور گیا اس کے بعد آگا سلمان نے اچھی اننگ کھیلی تقریباً فورٹی فائیو اسکور انہوں نے بھی گیا اس طریقے سے جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ ٹو ایٹی تک اسکور کر بائی اگر نیوزلینڈ کی طرف سے بولنگ کی بات کرے تو ٹیم ساؤتی نے تین وکٹس لیے اور لوکی فرگیسن نے دو وکٹس لیے تو یہ ٹاپ بولر تھے جنہوں نے زیادہ وکٹے لیے پانچ وکٹے ان دونوں نے لیے اور اس کے بعد دو سو اسی کے بعد جب نیوزلینڈ کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو نیوزلینڈ کے اوپنر جو ہے فن ایلین صرف پچیس رن بنائے کر آؤٹ ہو گیا اس کے بعد ڈیوین کون میں جو ہے انہوں نے بھی ففٹی ٹورس یعنی کہ اچھی سکور انہوں نے کرا کل کے میچ میں ہے اور کیم ویلیمسن جو ہے انہوں نے ترپر رن منائے اس کے بعد نیوزلینڈ کی ٹیم جو ہے کافی لڑکھڑاتی ہوئی نظر آئی لیکن گلین فلیپ جو ہے ان کے بولر ہیں بیسمنٹ بھی کلائے جاتے ہیں وہ اور لاؤنڈر ہیں ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے انہوں نے کل ٹیم کو جو اپنی سمال ہے اور انہوں نے کل میچ کو فنش بھی گیا ہے جبکہ پاکستان کے بعد اتنی تگھڑی بولنگ لائن ہے اس کے بعد بھی پاکستان کے موں سے انہوں نے میچ نکالا ہے اور پاکستان کے ہوم گراؤنڈ میں وہ دوبارہ پاکستان کو پاکستان کو کافی ٹائم بعد وہ ہوم گراؤنڈ پر سیریز ہرا کر گئے اس سے پہلے جب ٹیل سیریز انہوں نے کھیلی اس کا تو نتیجہ نہیں نکل پایا لیکن کل ٹیم پاکستان ٹیم کے اوپر کافی زیادہ کریٹی سیزم ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ کل پاکستان کے اندر جو ہے نسیم شاک کی بجائے محمد حسنین کو ٹیم کے اندر داخل کیا گیا محمد حسنین نے کوئی وکٹس نہیں لی اس کے بجائے انہوں نے جب ٹیم کے اوپر پریشر آیا ہے تو انہوں نے کافی زیادہ نو بول کافی زیادہ تو نہیں کہیں گے نو بول بھی کری اور وائٹس بول بھی کری اپنی لیند یعنی کہ بھول گئتے وہ تھوڑے سے گھبرا گئتے جب ٹیم جو ہے مشکل مشکل کے اندر آئی اسی کے ذاتھ جب حارس روف حارس روف کی بھی بات کرتا چلوں حارس روف بھی کوئی خاص بولنگ نہیں کر پا ہے انہوں نے بھی وکٹس نہیں لیے محمد نواز نے ایک وکٹ لیے اور اسامہ مین نے بھی ایک وکٹ لیے اور پاکستان کی جانب سے جو ہے اسپینر نے زیادہ بولنگ کری بجائے فاغ بولر کے اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھ کافی سلو تھی کراچی کی اور نائٹ کے اندر جو ہے کیم ویسے ہی سلو ہو جاتا ہے تو پاکستان کی جو بولنگ ہے وہ کافی زیادہ سلو رہی اور بابر آدم بھی مجھے کچھ خفا خفا سے نظر آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شان مسود کو جو ہے ان کو بغیر بتایا وائس کیپٹن منایا گیا اور میڈیا میں یہ بھی بات سننے کے لیے آئی تھی کہ شان مسود کے ساتھ بابر آدم نے تصویریں بنانے سے انکار کر دیے گئے تھا اور اب یہ بھی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ بابر آدم کی جگہ جو ہے شان مسود کو پاکستان ٹیم کا کیپٹن منا جائے گا جبکہ شان مسود جو ہے وہ ٹیم کے اندر مسلسل میش تو کھیلتے نہیں ہیں کبھی وہ ورلڈ کپ کے اندر نظر آتے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر کبھی وہ ٹیس سیریز کے اندر نظر آتے ہیں اور کبھی شان مسود اور ڈی آئی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی پرو پر ابھی ٹیم کے اندر جگہ ہے نہیں ان کو کیپٹن سی دینے جاری ہے پی سی بھی ہماری سمجھ سے بہا رہے ہیں یہ باتیں کہ یہ کیا ہو رہے ٹیم کے اندر مطلب ایک طریقے سے اگر کہا جائے تو یہ پرچی ہے یہ پرو پر جو ہے کام نہیں ہو رہے یہ پرچی پر کام ہو رہا ہے اگر سیدھی بات کہیں اور پاکستان کے اندر محمد وسیم جو ہے ان کو تندور سے بھلایا ہے ان کو اسپیشلی تندور سے بھلایا ہے یہاں بولنگ کرانے کے لیے وہ پہلے روٹیاں بناتے تھے وہاں بیٹھ کر تو ان سے بھی بولنگ نہیں ہو رہی ہے بھائی کچھ اور چیننگ کی جائے بولنگ کے اندر بولنگ کو ہماری بہترین کیا جائے اور اچھا کیا جائے ابھی ہاریس ویسے ہی نہیں چلنے نصیم کو کل کھلایا نہیں گیا ہے بولنگ کے اندر محمد نواز جو کہ آل راؤنڈر کی حد سے وہ کھیلنے ہیں آل راؤنڈر کھلایا جاتے ہیں نہ وہ صحیح طریقے سے بولنگ کر پا رہے ہیں نہ وہ بیٹنگ کر پا رہے ہیں پاکستان اس سے پہلے انگلینڈ نے ساتھ میچو کی سیریز میں پاکستان کو ٹی ٹوینٹی سیریز میں ہوم گراؤنڈ پر ہرایا اور کل نیوزی لینڈ کی ٹیم ہرا کر چلی گئی تو بھئی اگر ہوم گراؤنڈ پر ہم اسی طریقے سے ہاریں گے تو آگے ہمارا ورلڈ کپ آ رہا ہے اسی سال دو آدار تیس کے اندر جو ہے پاکستان ٹیم جو ہے ورلڈ کپ کھلنے جائے گی انڈیا تو ہم اگر ہوم گراؤنڈ پر ہار رہے ہیں تو ہم ورلڈ کپ جیتنے کا خواب تو دیکھ ہی نہیں سکتے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیم کی سیلیکشن بھی صحیح نہیں ہے اور کھلاڑے بھی کافی زیادہ جو ہیں ڈسٹرپ نظر آ رہے ہیں محمد رزوان بھی کافی ڈسٹرپ نظر آ رہے ہیں کل انہوں نے گلین فلیس کا کیج چھوڑا میچ بھی ہار ہے تو سیریز بھی ہار گئے اور نصیم شاہ کو نہیں کھلایا گیا یہ بڑی خطرناک بات تھی بھائی کیونکہ فائنل سیریز کا جو فائنل میچ تھا کل تو پاکستان وہ جیت نہیں بھائی اور فین جو ہے کرکٹ کے خاص طور پر پاکستان کے کرکٹ فین وہ زیادہ کافی افسردہ رہے ہیں تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ایسی خبروں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیشن میں اپنی بات ضرور کیجئے گا یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ تو دیں مجھے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ